ہروجی میں باست شہباز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کسی بھی قوم کو احمد بنانا ہو یا اس کو اندھیرے میں رکھنا تو بہترین حل یہ ہے کہ اس کی تاریخ اس سے جو ہے وہ چھین لی جائے اور اس کو اتنا انہا الفری ban یا التریٹ رکھا جائی کہ وہ اپنی تاریخ کو نہ ٹھٹولے نہ اس کو ٹھٹولing پوشیش کرے فرص جو بھیانیاں کسی جماعت کی طرف دے دیا جائے فرصوبیانیاں کسی ادارے کی طرف سے دی دیا جائے فرصپو اس کو حالات حضرہ کے اوپر سچ مان لے اور اسی طرح جہاں جو ہے وہ آہ اپنی زندگی جو ہے گزار دیں نہ اپنے آہ جو ہے اپنے حالات کے اوپر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ فکر مند ہو نہ اپنے حالات کے اوپر ترسکھائے نہ اپنی ذہنی کیفیت کے اوپر ترسکھائے تو ہم اسی قوم میں سے ایک قوم ہیں بعض ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ملکوں نے اپنے جو ہے وہ تفلاہ و بے بوت کے ادارے رکھے ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں انہوں نے ملک رکھا ویر ٹیکس دینے کے لیے تو لوگ یہ کہتے کہ ایک دفعہ بم ماریں اور ہم ہمیں ختم کر دیں تو اگر آپ کو ہی ختم کر دیا عام عوام کو ہی ختم کر دیا تو پھر جو اشرافیہ ہے جو سیاستدان ہیں جو جرنیلز ہیں جو سپاہی ہیں آرمی کے لوگ ہیں جو بیورو کریٹس ہیں یا دیگر جو جو آپ کے فیوڈرلز ہیں ان کے لیے ٹیکس کون دے گا تو وہ اس کے لیے ہمیں ان کو زندہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے خیر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے حمود الرحمن کمیشن کا بڑا ذکر ہے تو سوچا حمود الرحمن کمیشن کے حوالے سے تاریخی پہلو آپ کے ساتھ شیئر کے جائیں عمران خان نے آج سے دو دن یا تین دن قبل جو ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر آ یہ کہا کہ جی آپ جا کے حمود الرحمن کمیشن پڑھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں تاریخ کے تو سیاسی جماعتیں بھی تاریخ اتنی ہی بتاتی ہیں جتنی ان کے فائدے میں وہ اس سے زیادہ وہ بھی جو ہے وہ آگنی بڑھتی لیکن علی محمد خان جیسے لوگ ہیں طریقہ انصاف کے اندر جو اس کو کمل طور پر ڈینائے کر رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ مقصد نہیں تھا یا پھر اس کو اس کو سباق سے ہٹ کے بیان کے گئے وہ ظاہری بات ہے کرنا بھی پڑے گا کیونکہ سکوتے ڈھاکا کے بعد جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ سامنے آئی وہ انتہائی خطرناک ہے اس سے یہ ہوا کہ نہ اس کمیشن کے اوپر عمل درامت ہوا نہ اس کمیشن کے اندر جو ہے چیزیں اس طرح سے ایڈریس کی گئیں حمود الرحمن کمیشن کے اندر اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ حمود الرحمن کمیشن کے اندر جتنے جنرلوں کو اوپن کورٹ ٹرائل جن کا کرنے کا اقامات دیئے گئے تھے دو حصے اس رپورٹ کے شائع ہوئے تھے جتنے جنرلوں کے اوپر جو ہے اقامات جاری کیے گئے تھے وہ یا تو بچ نکلے یا صرف ان کو جو ہے بلکل مائنر سے سزا ہوئی اس پورے وی لوگ کے اندر اس پورے مونو لوگ کے اندر آپ کو حمود الرحمن کمیشن ان کے جنرل کے اوپر ڈی وی سزا یا اس کو کس طرح وہ بچ نکلے پھر اسی سیاسی جماعت نے جب بھٹو ساتھ نے اعلان کیا تھا حمود الرحمن کمیشن بنانے کا اس میں کون کون سے لوگ تھے پھر اسی بھٹو نے جو ہے وہ حمود الرحمن کمیشن میں جن کو مردو اجزام پھیرایا گیا ان کو ہی وزارتے بھی دیں بیرنی زیر بھٹو نے بھی دیں اپنے دورہ حکومت میں پھر بیروکریسی کا کردار کیا تھا سکوتے ڈھاکا ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انڈیا کی سازش اور بنگالی ہم سے نفرت کرتے ہیں لیکن جب آپ کو اقصر میں پتہ جلے کہ چوبن سے چھپن فیصد آبادی جو مسلمانوں کی تھی پاکستان برانے میں وہ مشرقی پاکستان کی تھی یہ ایک الیڈا ٹوپک ہے اس کے اوپر الیڈا بات کریں گے سکوتے ڈھاکا کے محرکات کی ہیں بڑے بڑے نام پر لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں لیکن ہم پاکستان جو ہے اپنی تاریخ جو ہے اس کو ٹھٹول لانی جانتے تو صرف پرک یہ ہے سکوتے ڈھاکا کے اوپر اگم بات کریں تو جنرل واجوہ جو ہے شہدہ تقریب دو ہزار بائیس میں جو ہوئی تھی یہ سیاسی غلطیاں تھی سیاسی غلطیاں کیا تھی کیا چیزیں نہیں تھی ہم نے صرف اس پورے لوگ کے اندر جو ہے سکوتے ڈھاکا کے محرکات کے حوالے سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے آہ غالباً آہ جو یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے یا اس سے پہلے کہ جو محرکات ہے اس میں جی ایم سید صاحب تھے آہ جو اس کے علاوہ ولی خان صاحب تھے اسگر خان صاحب تھے آہ ملک غلام جلانی جو تھے انہوں نے جاستی نیریٹیف کو ماننے سے انکار کر دیا تھا آہ جو ہے آہ چیزیں جو ان کو بھی جا رہی تھی آہ جاہیہ کی طرف سے یا پھر قومی بیانیاں جو بنے جاتا اس کو مکمل طور پر جو ہے ماننے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا چھے مارچ کو ڈھاکا سے کراچی پہنچنے پر ذلکار علی بھٹو نے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ملک ٹوٹنے سے بچا لیا آہ انیس سو اکتر کی جنگ سے پہلے آہ ملک ٹوٹنے سے دو لکھت ہونے سے پہلے اس کے علاوہ آہ اسی سال آہ جو ہے انیس سو اکتر میں مئی میں غالباً آہ امیر جماعت اسلامی جو تھے اس وقت کے مولانا آہ مدودی صاحب انہوں نے کہا تھے کہ ہماری بہادر فوج نے پاکستان کو بچا لیا ہے یا یہ حکومت نے مشرقی پاکستان میں قومی اسمبلی کی اٹھتر اور سبائی اسمبلی جو ہے ان نشستوں کو ایسٹرن کمانڈ کے ہیڈکوارٹر میں جو ہے بندر بانڈ کر کے جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کے دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اور پھر بعد میں چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی جب بنگلہ دیش علیہ دا ہوگئے ان کی جو سیٹے وغیرہ جو چیزیں وغیرہ جو ہے وہ ڈسکس ہوئی تھی حمود الرحمان کمیشن سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن میں یہ بات واضح ہو گئی انیس سو بہتر کے اندر دو حصے کے جو ہے وہ شائع ہوئے تھے غالباً انیس سو بہتر میں تھا انیس سو چوہتر میں تھا کمیشن کا تو اس حوالے سے کمیشن کس طرح بنا یہ بھی سارا اس بھی لوگ میں بتاؤں گا آپ کو لیکن اس سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ حمود الرحمان کمیشن جو تھا اس سے چیز واضح ہو گی تھی کہ پاکستان کے اندر احتساب اور جو پاکستان ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں پاکستان کے اندر احتساب کبھی نہیں بن سکتا اگر احتساب کے نام پہ دارے بھی بنائی جاتے ہیں تو پولٹیکل انجیننگ یا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی جاتے ہیں خیر آہ جو بھوٹو کا بیان تھا یعیاء خان کی محضوبی کے بعد جو ہے زلسکار علی بھوٹو اور سیورینین چیف مارشلہ ایڈمیسٹریٹر بھوٹو بنے تھے انہوں نے پہلا کام جی کیا تھے کہ یعیاء سمیت کئی سینئر جنرلوں کو برطرف کیا تھا اور شیخ مجیب کو خصوصی فوجی عدالت کی جانے سے دی گئی سزائے موت منسو کی اور قوم سے نشاطی خطاب میں وعدہ کیا کہ مشرقی پاکستان کی الیدگی اس کے محرکات اور ہٹیار ڈالنے کے ذمہ داران کے تعیون کے لیے ایک ازادہ کمیشن جو ہے وہ میں تشکیل دوں گا کمیشن کون کون چامل تھا جب بھوٹو صاحب نے چھویس دسمبر کو جو ہے حکومت نے جو کمیشن بنایا اس میں جسٹس حمود الرحمان چامل تھے جن کے نام سے یہ ریپورٹ شائع ہوئی تھی جسٹس انوار الحق تھے جسٹس طفیل علی عبد الرحمان تھے لیفٹینل جنرل ریٹائرڈ الطاف قادر پر مشتمل حمود الرحمان کمیشن بنایا تھا جس نے تین سو سے زائد گواہان کے جو بیانات تھے وہ کلم بند کرنے کے بعد پہلی ریپورٹ جو ہے انیس سو بہتر میں اور دوسری ریپورٹ جیسے میں نے بتایا انیس سو چوہتر میں شائع کی گئی تھی کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کا سب سے پہلا نام جو صاحب نے آیا تھا وہ جنرل یایہ خان تھے سکوتے مشرق پاکستان کے وقت وہ صدر اور چیف مارشل آئیڈمیسٹریٹر تھے وزیر دیپار وزیر خارجہ تھے بھٹو حکومت نے انہیں گھر میں نظر بند رکھا تاہم جنرل زیا نے ان کی نظر بندی جب بھٹو کو تختہ الٹایا اور جنرل زیا آئے تو ان کی نظر بندی کو ختم کر دیا پیٹی بھائی کی اپنی یایہ خان کی کیونکہ وہ پہلے جو کمانڈر ان چیف رہ چکے تھے اس سے پہلے جو ہے وہ آرمی چیف کا عدہ نہیں ہوتا تھا کمانڈر ان چیف کا عدہ ہوتا تھا یایہ خان کا دس اگرس انیس سو اسی کو اپنے بھائی محمد علی کے گھر میں انتقال ہوا اور آرمی قبرستان میں فوجی اعزازات کے ساتھ دفنا دیا گیا ان کو یعنی ایک وہ شخص جو سکوتے ڈھاکہ کا سبب بنا اس سے پہلے چیزیں جو ہے وہ ایک سبب نہیں تھا سکوتے ڈھاکہ کا کلچرل ویلیوز تھی ان کی زبان تھی جہاں سے قائد اعظم نے جا کے یہ بول دیا کہ آپ نے آہ نیشنل لیول پہ جو ہے اردو ہی رہے گی آپ نے اپنے طور پر بولنی ہے تو آپ بنگالی بول سکتے ہیں تو ان سے بھی بہت چیزیں ایسی تھی ان سے آہ باونت میں جب ان کے اوپر گولیاں برسا دی گیاں ان کی سلونٹس کے اوپر مارچ کے اوپر تو یہ بہت سی چیزیں تھیں جو ڈسکس آہ سکوتے ڈھاکہ میں ایک فیکٹر جو ہے سکوتے ڈھاکہ کا بنی خالی آہ یہ انڈیا کا یا پھر سیاستدانوں کا یہ جنرلوں کا قبضہ نہیں تھا پاکستانی ایزا نیشن جو ہے ان کو اورنی کر پہے اور یہ ملک میں آہ جو ہے ان کی حکمرانی ہے ان کی چیزوں کو اورنی کر پہ ان کی کلچر کو اورنی کر پہے خیر دوسرا نام جو سامنے آتا ہے آہ حمود رحمان کمیشن میں وہ جنرل حمید آہ عبد الحمید خان کا ہے اور جنرل حمید خان جو ہے یایہ خان کے ڈیپٹی کمانڈر ان چیف اور ڈیپٹی مارچلہ ایڈمیسٹریٹر رہے تھے بھٹو حکومت نے انہیں بیس دیسمبر انیسے قطر کو برطرف کر دیا تھا آہ حالت گمنامی میں لہورکینٹ کے گھر میں ان کی وفات ہوئی تھی اور لیٹیزن جنرل ایم ایم پی زیادہ وہ صدر کے پرنسیپل سٹاپ آفیسر اور ناک آہ بال سمجھے جاتے تھے وہ بھٹو اور یایہ کے درمیان رابطے کا مبینہ پل سمجھے جاتے تھے بیس دیسمبر کو انہیں بھی عوضے سے برطرف کر دیا تھا بعد آہ مرتے دم تک وہ جو ہے وہ گوشہ نشین رہے چوتھا نام جو آتا ہے وہ لیٹیزن جنرل گل حسن خان کا آتا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ نام ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے آپ نے چیف کا عوضہ بھی بدل گیا تھا وہ آخری کمانڈنگ چیف جو تھے وہ سکوتے ڈھاکا کے وقت جو تھے وہ چیف آف جنرل سٹاف تھے تاہم بھٹو حکومت نے انہیں برطرف کرنے کے بجائے لیٹیلنٹ جنرل کے عوضے پہ تقریری دے دی یعنی ریپورٹ تو ان کا نام آیا اور بھٹو صاحب نے ان کو تقریری دے دی آہ فوج کا کمانڈنگ چیف مقرر کر دیا لگ بھر دھائی ماہ بعد انہیں ائر فورٹس کے سربراہ ائر مارشل رحیم خان اور نیوی کے سربراہ مظفر حسن کو ایک ساتھ برطرف کر دیا اگرچہ کمیشن نے گل حسن پر بھی کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش کی تھی تاہم بھٹو حکومت نے سرویس سے برطرفی اور تمام مرات و تمگے واپس دینے کے بعد انہیں اسٹیلیا میں سفیر مقرر کر دیا پاکستان کا جس کے بعد گل حسن پاکستان کے آخری کمانڈرین چیف رہی رہے ان کے اپنی زندگی کے آخری ایام پنڈی کلپ کے دو کمروں میں گزارے اور وہیں دس اکتوبر انیس انداز میں کو ان کی وفات ہوئی انہیں بھی مکمل فوجی عزاز کے ساتھ دفنا دیا گیا اگرہ نام جو آتا ہے وہ میجر جنرل گرام عمر کا آتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں یایہ خان کے نائب تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انتخابی نتائج پر استنداز ہونے کے لیے پاکستانی سنتکاروں سے فنڈز لیے جو آج بھی آرہا ہے آہ اس زمانے میں فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے سربراہ بلگیڈیا ریٹائیڈ اے آر صدیقی کے بقول لگ بگ دو کروڑ روپے جمع ہوئے تھے مگر الطاف گوھر کے ایک مضمون کے مطابق اٹھائیس لاکھ روپے دو سیاسی قوتوں میں تقسیم کرنے کے لیے کٹھے ہوئے تھے یعنی ایک پارٹی پولٹیکل انجیننگ جس کو آپ کہتے ہیں ہورس ٹریڈنگ جس کو آباز کی زمان میں کہتے ہیں اس رقم کو آئی ایس آئی کے سربراہ میجر جنرل اکبر خان اور راو فرمان علی کے توسط سے استعمال ہونا تھا لیکن کیا ہوا کیا نہیں کسی کے پاس ختمی تفصیل جو ہے وہ نہیں ہے بھٹو حکومت نے گلام عمر کو بھی بیس دسمبر کو برطرف کیا اور جو ہے اس کو نظر بند رکھا جنرل زیا کے دور میں انہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افریز کا چیئرمن مقرر کر دیا گیا یہ تمام چیزیں جو ہے یہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں انٹرنیٹ پہ آپ کو جو ہے حمود و رحمان کمیشن ریپورٹ مل جائے گی اس میں محرکات مل جائیں گے اور بی بی سی یا پھر سی این این یا وائس آف امریکہ جیسے اداروں کی اس کو پر ریپورٹ سے مل جائیں گی تمام چیزوں اس میں سے اخص کی نہیں ہے اس کے آگے چلے تو میجر جنرل ابو بکل اسمان مٹھا کا نام آتا ہے دی دسمبر کو جب جنرل گل حسن کی سپارش پر ان کی برطر تھی ہوئی تو جنرل مٹھا فوج کے جو کوارٹل ماسٹر جنرل تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں پچیس مارچ کے آپریشن سرچ لائٹ کی ٹیکنیکل پلیننگ بھی کی تھی اور یہ وہی سرچ لائٹ آپریشن تھا جس میں دھون دھون کے انٹرلیکچولز کو مارا گیا تھا جس میں دھون دھون کے بڑے بڑے دماغوں کو مارا گیا تھا اور جو آپ کی تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ آپریشن سرچ لائٹ بنگالیوں کے خلاف کتنا بڑا پاکستان کا ایک آپریشن تھا پاکستانی داروں کا جنرل مٹھا نہیں آرمی کے ایس ایس جی کمانڈرز یونٹ کی بنیاد رکھی تھی اور انہیں آخری تازیتی سلامی بھی ایس ایس جی کمانڈر نے ہی دی تھی اس کے بعد نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد کان کا انیسیو قطر کی جنگ میں یہ ون کورٹ کے کمانڈر تھے جس کے کمانڈ ایریا میں کنٹرول لائن سے سیال کورٹ تک کا دفاع شامل تھا کمیشن کے سماعت کے دوران ارزام لگا کر انہوں نے شکرگر کے پانسو دہات بلا مزاحمت دشمن کے حوالے دے دیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گمنام ہو گئے تھے یعنی کس طرح پاکستانیوں نے ہتیار ڈالے تھے محمود الرحمن کمیشن کے اندر یہ چیز کی آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی جنرل میجر جنرل عابد علی زاہد کا نام آتا ہے ان کے پاس سیال کورٹ سیکٹر کے دفاع کی ذمہ داری تھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے سیال کورٹ سیکٹر میں پھلکیا کے علاقے میں اٹھانوے گاؤں بغیر مزاحمت کے چھوڑ دیئے اور جنگ بندی آہ ہوئی تو انڈین دستے مرالا ہیڈ برک سے دیر ہزار گزر کے فاصلے پر تھے مگر یہ راز جنرل میجر عابد جنگ بندی کے بعد ہی جی ایچ کیو کے علم میں لانے کی حمد کر سکے یہ اس طرح ہتیار ڈالے تھے پاکستانی فوج میں یعنی دنیا کا سب سے بڑا آہ جو سرنڈر تھا کسی بھی فوج کا تو وہ پاکستانی فوج کا ہے وہ انیس سو اکتر کی جنگ کا ہے وہ سکوٹر ڈھاکہ کا ہے یہ چیزیں بھی حمود الرحمان کمیشن کے اندر ڈسکس ہیں حمود الرحمان کمیشن کے اندر اگلا نام جن کا آتا ہے ان کا نام ہے میجر جنرل آہ بی ایم مصطفیٰ آہ ان کا تارگیٹ ایریا راجستان سیکٹر تھا ان پر ازام لگا کے رام گھر کی جانت سے بغیر منصوبہ بندی کے اجلت میں پیش قدمی کے فیصلے سے بھاری نقصان ہوا اس کے علاوہ آہ لیٹینن جنرل آہ امیر عبداللہ خان نیازی جنہوں نے ہتیار بنگلہ دیش کے اندر ہی ڈالے تھے اور وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا تھا ہتیار ڈالنے کا جو میجر جنرل آہ اروڑا تھے انڈیا کے غالباً ان کے ساتھ بیٹ کر تو جنرل نیازی جب ایشتن کمانڈ کے سربراہ بنائے گئے تھے اس وقت وہ فوج کے سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ سولجر مانے جاتے تھے انہیں دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر جو ہے وہ بے جگری سے لڑنے پر ملٹری کروس اور ٹائگر کا خطاب بھی دیا گیا تھا پاک فوج کا یہی عزاز ہے کہ وہ اپنے جو خطابات ہیں وہ ٹائگر لائن بسالت مارک اور یہ سارے اندر ہی جو ہے وہ بانڈ بون دیتی ہیں آہ جس طرح آہ عوام صرف ٹیکس کا پیسہ دینے کے لیے ہے یا پھر ان کے ووٹوں کے اوپر حق ڈالنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے پھر آہ جب بیشتر جنرلوں نے اسٹن کمانڈ کی پوسٹنگ دینے سے ہشتہار کا اظہار کیا تھا جنرل نیازی نے خود کو اس کام کے لیے پیش کیا کمیشن کے سامنے پیش ہونے والے گواہوں نے جنرل نیازی پر اخلاقی بہرہ روی اور پان کی سمگنن کا الزام آئیت کیا تھا انہی کے پیٹی بھائیوں نے میجر جنرل راو فرمانہ جی نے کمیشن کے سامنے گواہی دیتے ہوئے جنرل نیازی سے فکریں بھی منصوب کیے تھے کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ راشن کم پڑ گیا ہے کہ سب گائیں بکریاں ختم ہو گئی ہیں دشمن علاقہ ہے جو چاہے لے لو ہم برما میں ایسے ہی کرتے تھے تو ہاو بروٹل ڈا آرمی is it's the that much evidented تو آگے چلتے ہیں جنرل نیازی کے خلاف پندرہ الزامات میں کوڑ مارشل بھی سفارش کی گئی بھٹو حکومت نے جنرل نیازی کو رینکس اور حلالے جرد سمیت امگے اور پینشن ضبط کر کے برطرف کر دیا انہوں نے اپنی کتاب دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان نے اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی ایک سیاسی جماعت بھی بنائی تھی بھٹو کے خلاف تحریک میں پی این اے کے جلسوں سے بھی کتاب کرتے رہے مرتے دم تک اپنے کورڈ مارشل کا مطالبہ کرتے رہے لیکن کسی حکومت نے باوجہ دھیان نہیں دیا دو فرضی دوہزار چوبیس کو وفات پائی اور سادگی سے دفن ہو گئے ان کو فرضی ذات نہیں دیا گیا تھا میجر جنرل محمد جمشید کا نام آتا ہے جو کمانڈر تیس دویجن تھے ان کی دویجن کو دھاکہ کا دفاع کرنا تھا ان پر حمود رحمان کمیشن میں پانچ فرض جرم آئیت کی گی جن میں گبن لوٹ مار اور ماتہتوں کی جانب سے نیشنل بینک سراج گنج شاہ سے جو ہے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے لوٹے جیسے الزامات یعنی پاکستانی آرمی کے اوپر یہ الزام لگا ایک میجر جنرل کے اوپر محمد جمشید جن کا نام تھا دھاکہ کے اندر جو ہے انہوں نے دفاع کرنے کی بجائے پانچ فرض جرم ان پر حمود رحمان کمیشن میں لگی تھی جن میں انہوں نے لوٹ مار کی کرپشن کی اور ماتہتوں کی جانب سے نیشنل بینک جو تھا سراج گنج اس میں سے ایک کروڑ پیل لوٹے دکیٹی کی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سونہ دسمبر کے بعد ان کی اہلیہ کی قبضے سے خاصی کرنسی برامت ہوئی پاکستان واپسی کے بعد وہ خاموش ہو کے گوشہ نشین ہو گئے تھے کیونکہ مال بہت جھوڑ گیا تھا انہوں نے اس کے بعد آگے چلتے ہیں میجر جنرل رحیم خان کمانڈر انتالیس دیویجن کا یہ نام آتا ہے حمود ریفان کمیشن نے ان کے ڈیویجن کو میلہ میں متعین کیا گیا تھا پس پائی اختیار کرتے ہوئے زفنی ہو گئے اور بارہ یا تیرہ دسمبر کوئی ہیلی کوپٹر میں سوار ہو کر برملا کے علاقے عراقان میں آہ اتر گئے مگر قسمت مسلسل یاوری کرتی رہی اور سیکٹر جنرل وزادت دفاع اور چیئرمین پی آئی اے رہے علشفہ آئی ہسپتال کے وائس صدر بھی رہے اور بریگیڈیر آہ جو اس کے بعد نام آتا ہے وہ بریگیڈیر باکر سیڈیکی کا ہے چیف آف سٹاف ایسٹرن کمانڈ وہ تھے وہ ڈھاکہ کے تحفظ کے ذمہ داریاں افسران میں سے ایک تھے اور جنرل نیازی کی نات کا بال سمجھ جاتے تھے ان پر ازامہ کے دسمبر کو جی ایچ کیو نے یہ احقابہ جاری کیے پسپاہ ہونے والے دستی اپنے آلات اور رسط کو ناکارہ بناتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دیں تو باکر سیڈیکی نے اس لین پر عمل ہی نہیں کیا تھا یعنی انہوں نے اپنے جو سینئر زم کے کم آدمی مانے تھے دو یہ دیر محمد حیات کا نام آتا ہے ان میں کمانڈرز ایک سو سات بریگیڈ امتالیش دریجن تھے ان کا بریگیڈ جیسوس سیکٹر تھا آہ وہ کہا جاتا ہے یہ کہ وہ چھے دسمبر کو ہی جوانوں کو چھوڑ کر آہ نکل لیے اور پوری آہ سپلائی اور اس طرح دشمن کے ہاتھ لگ گیا بعد ازا وہ ریٹائر جو ہو گیا وہ ان کو کر دیا گیا تھا تو کس طرح پاکستانی آہ جو آہ حمود رحمان کمیشن کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کس طرح پاکستانی انہیں وہاں پہ بینکس لوٹے وہاں پہ آہ جو ہے وہاں پہ ہتیار ڈالے اور وہاں سینئرز کی آرڈرز نہیں مانے اور پھر آہ جو ہے وہ حمود رحمان کمیشن کے اوپر یہ فیکٹر اٹھایا جاتا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ گرداری کی مرتقب ٹھہرائی جاتی ہے خیر اس میں آگے چلتے ہیں بریگیڈیر محمد اسلام نیازی آہ جو کمانڈر تریپن بریگیڈ نوٹ رویجن تھے ان کا بریگیڈ جو تھا وہ لکشم کے علاقے میں تائنات تھا کہا جاتا ہے کہ وہ نو بسمبر کو ایک سو چوبیس بیمار اور زخمی جوانوں کو چھوڑ کر نکل لیا اور سارا راشن اور ایمیونیشن دشمن کے ہاتھ لگ گیا یعنی اتنی بہادر ہے ماشاءاللہ سے آہ تھی اور ہے ہماری فوجی جوان آگے جلتے ہیں حمود رحمان کمیشن ریپورٹ میں مندرزہ زیل افسران کے خلاب بھی جو ہے جو میں آپ کو بتانے لگوں آہ محکمہ جاتی کاروائی کی سفارش کی تھی یعنی ان کے خلاب جو تھی جو بائب تک بتا چکا وہ اپن کورٹ سفارشی اس نے محکمہ جاتی سفارش کا کہا گیا تھا جس میں بریگیڈیر ایس اے آہ انساری شامل تھے کمانڈر تیس بریگیڈ تھے ان کا نام ان ایک سو پچانوے فرات کی فیرس میں بھی شامل کیا گیا جن پر حکومت بنگلہ دیج جنگی جنائی میں ملوث ہونے کا الزام نگاتی ہے اس کے علاوہ بریگیڈیر عبدالقادر خان کمانڈر آہ تیرہ پن جو تھے وہ تیرہ نوے بریگیڈ تھے چھتیز رویان تھے خان آہ صاحب فوج میں موچھوں کے سبب زیادہ مشہور تھے ان کی ذمہ داریوں میں محبہ وطن اور غیر محبہ وطن بنگالیوں کی سکریننگ بھی شامل تھی تو یہ چیزیں جو حمود رحمان کمیشن کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ ان کی آہ جو ذمہ داریاں تھے وہ محبہ وطن اور غیر محبہ وطن یعنی جو آج آپ بلوچستان میں کرے ہیں اسی طرح کہ ایک بلوچ پرو آہ ہیں اور ایک بلوچ اینٹی ہے اگر وہ اپنے زمین اپنے رائٹ کی بات کرے تو ان کی کام تھا بریگیڈیر صاحب کا عبدالقادری جن کا نام تھا کہ وہ اس کی سرچ کریں کہ کون سے بنگالی جو ہے اس کی سکریننگ کریں کہ محبہ وطن ہے کون سے نہیں جب انڈین ائر بورن دستے جو ہے دھاکہ کے نواب میں اترنا شروع ہوئے تو عبدالقادری دھاکہ کے مضافاتی علاقے جمال پور میں بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے یہ اس مغالطے میں قید بھی بن گئے تھے کہ پیرا شوٹر سے ان کی مدد کے لیے چینی فوج اترے گی اس کے علاوہ بریگیڈیر منصور احمد کمانڈر جو تھے وہ ستاون بریگیڈ نوڈ آویین کے خلاف بھی محکمانہ جاتا جو محکمانہ کار رہی ہے اس کی انڈیکیشن دی گئی تھی کمزور پیشہ بنانا صلاحیت کے اگر ہم بات کریں تو کمیشن نے چار میجر جنرل اور انیس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اپنی کمزور پیشہ بنانا صلاحیتوں کے سبب مزید اصلی ذمہ داریوں کے قابل نہیں رہے جن میں میجر محمد حسین انساری کمانڈر نورڈ رویین تھے پاکستان واپسی کے بعد لاہور اتھولٹی کا ان کو جناب چیئرمن بنا دیا گیا کمیشن ان کو کہہ رہا ہے یہ ذمہ داریہ نہیں ادا کر سکتے اور ان کو جناب جو نوازشات سے نوازا جاتا ہے اس میں جی پاکستان جو پی ڈی اے ہیں اس کا چیئرمن بنا دیا جماعت علماء پاکستان کے ٹکر پر قومی سمدی کا انتخاب بھی لڑا بعد ذہا جماعت اسلامی کے احتساب سیل کے نگران رہے اور پروگ تعلیم وصیحت کی انجیو میں بھی فال رہے چودہ جنوری دوہزار چار کو ان کی وفات ہو گئی میجر جنرل قاضی عبدال مجید کمانڈر چودہ انٹریزین محمود الرحمان کمیشن کی جانت سے کاروائی کی سبارش کے علاوہ ان کا نام انیس سو جانوے افسرات کی مطلوب با حکومت بنگلہ دیش کی فیرس میں بھی شامل رہا مگر وہ گوشہ نشین ہو گئے چھپ گئے اس کے علاوہ میجر جنرل نظیر حسین شاہ کمانڈر سولان ڈوی این ان کے دستے نٹور کے علاقے میں سائنات تھے کھانے پینے کے بہت شوقین تھے جب گرفتار ہوئے تو اس وقت بھی کچھ چٹ پٹا کھا رہے تھے یہ تمام چیزیں حمود الرحمان کمیشن میں ہیں میجر جنرل دائری لکھنے کے شوقین تھے ان کی قبضہ شدہ ڈائری میں یہ جملہ بھی تھا کہ مشرق پاکستان کے سبزہ زار کو سرخ کرنا ہوگا اور یہ چیزیں پہلے ایوب خان بھی ڈسکس کرتے رہے کہ ہم نے مشرق پاکستان کی لوگوں سے جان شروع بانی ہے وہ بوجھ ہیں ہمارے اوپر تو یہی ان کے ڈائری میں بھی ملا جو میجر جنرل راو فرمانوی تھے کہ ہم نے مشرق پاکستان کی سبزہ زار کو سرخ کرنا ہے حسن زہی نے اپنی کتاب دی سپریشن آف ایسٹ پاکستان میں راو صاحب کو دھاکہ میں چوبیس مارچ کی رات کو شروع ہونے والے آپریشن سچ لائٹ کا اہم ذمہ دار جو ہے وہ قرار دی ہے کیونکہ فورس بروٹل بور نہیں دیکھتی کہ آپ نے کس چیز کو ایڈریس کرنا کس چیز کو نہیں تو آپ اندھا دھن جو ہے جب طاقت کے نشے میں ہوتے ہو تو کچلنا شروع کرتے ہو اور آج تک کچل رہے ہیں جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں الزام دگایا کہ ہتیار ڈالنے سے دو روز پہلے راو فرمان علی نے قید میں موجود دو سو کے لگ بھگ بنگالی دانشوروں اور سائن دانوں کو قتل کروا دیا تھا تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ وارداتیں فوج نے کی یا البدر اور الشمس رضاکاروں کے ذریعے ہوئی سن انیس سو تیہتر میں قید سے واپتی پر راو فرمان علی کو ریٹائر کر دیا گیا تاہم ان کی پینچن اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بحال کر دی گئیں جلائی انیس سو ستتر میں زیاؤل حق نے اقتدار تنبھالنے کے بعد الیکشن سیل بنایا اس میں بھی ان کو فال کر دیا تو وہ لوگ وہ جنرل جو محمود الرحمان کمیشن میں غدار تھے جو محمود الرحمان کمیشن میں لوٹ مار کے مرتقیب ٹھہرے جو محمود الرحمان کمیشن کے اندر جو ہے وہ سیاسی انجینئنگ کے بنگالیوں کے بیجا قتل کے پروفیسرز کے قتل سرچ لائٹ جیسے عوامل کے جو ہے وہ آہ کارندے ٹھہرے ان کو پاکستانی حکومت نے پاکستانی جنرلوں نے پاکستانی سیاستدانوں نے جو ہے ان کو تمغات سے بھی نوازا ان کو جو ہے بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ بھی آیا کی تو آج اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی محمود الرحمان کمیشن ریپورٹ نہ پڑے کیونکہ کہیں وہ غدار جو ہے وہ نہ ٹھہرا دیا جائے تذکرہ کر لیتے ہیں آہ جو سفارشات تھیں کچھ اور بھی کردار تھے جن کا کمیشن کی ریپورٹ میں تذکرہ تو ہے لیکن کسی سفارش کی کاروائی جہاں اس میں نہیں کی گئی تھی لیپٹو نے جنرل ٹکا خان کا اس میں نام جو ہے وہ سام شامل آتا ہے جو بینظر بھوٹو کے دور میں گورنر بھی رہے ہیں آہ پنجاب کے آہ اس کے علاوہ جو ہے تین مارچنس ہو بہتر کو بھوٹو حکومت نے ٹکا خان کو پورٹ سٹارٹ جنرل کے عوضے پر بھی ترقی دے کر کمانڈر چیف کا عوضہ ختم کر کے پہلا چیف آف آرمی سٹاپ مقرر کیا تھا جنرل گل حسن کے بعد تو بھٹو نے بھی دیکھا کہ جو جنرل میرے جو ہے وہ بھوٹ پولش کرتے ہیں مجھے اچھا اچھا کہتے ہیں عمران خان جیسے سمجھتے تھے جنرل باجبہ کوئی جنرل فیرس کو تو وہ جو ہے آہ ان کو نوازہ جیسے عمران خان نے نوازہ خیر بیروکریٹی بیروکریسی اور سیاستدان کا قدار جو ہے وہ اس میں خاصہ آہ نمائی رہا سکوتر ڈھاکہ میں اور حمود رحمان کمیشن میں بھی اس کا ذکر آیا لیکن تمام بیروکریٹس کی بات کرنے سے پہلے جو ہے یا بات کرنے کی بجائے ایک جو بیروکریٹ ہے وہ رویداد خان جو ہے ان کی بات کر لیتے ہیں رویداد خان مشرقی پاکستان کے فوجی آپریشن کے آگاز سے جون انیس سو بہتر تر سیکرٹری اطلاعات رہے ان کا شمار پاکستان کے صدا بھار بیروکریٹس میں تھا انہوں نے پانچ صدور کے ساتھ کام کیا یا یہ حکومت کے دور میں انہوں نے بطول سیکرٹری اطلاعات اس بات کو یقینی بنائے کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھنک مغربی پاکستان والوں کو نہیں پڑھنی چاہے ان کو اندھیرے میں رکھا جائے اور آج تغ تاریخ کو اندھیرے میں ہی رکھا گیا تو تب ہی ہمارا یہ حال ہے نہیں تو ہم انیس سو اکتر کی بات سے سیکھ جاتے اور سمجھ جاتے کہ کس کو کتنی جو ہے حدود کے اندر رکھنا اور کن کو مورچوں کو اندر رکھنا اور کنوں نے باہر نکل کے اپنے آہ بورٹ کا استعمال سے ہی کرنا ہے اپنے رائٹ کا استعمال کرنا ہے اپنا حق مانگنا ہے تو آہ اس کے علاوہ جو ہے وہ آگر آہ بات کی جائے آہ رویداد خان کی تو وہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی ملیجمنٹ ڈریکٹر اسلام حضر کو ایک دستاوی جائے فلم جو ہے دی گریٹ بیٹرل اور دی گریٹ بیٹرل بنانے کا کام بھی سوپا جس کی شوٹنگ مشرقی پاکستان کے مختلف لاکھوں میں کی گئی اس فلم کا مقصد آہ جو ہے وہ مظالم کو اجاگر کرنا تھا کیونکہ یہ فلم آپریشن شروع ہونے کے چار ماہ بعد جولائی میں شوٹ ہوئی اور لہٰذا اس میں جو لاشیں اور جو خوپیاں دکھائی گئی تھیں ان کے بارے میں یہ تیع نہ ہو سکا کہ انہیں کس نے مارا ہے لہٰذا اس فلم کی سکرینی کا منصوبہ کر کے آہ اسے محکمہ اطلاعات کے ڈبوں میں بند کر دیا گیا تو عداد خان مشرقی پاکستان کے فوجی اپریشن کے مارچ میں آگاز سے جون انیس سو بہتر تک سیکرٹری اطلاعات رہے اور پھر بھوتا حکومت نے انہیں کسی اور محکمہ کی ذمہ دارے ہیں سوم دی جنرل زیال حق کے تبیدر سے تک سیکرٹری داخلہ رہے تو بیوروکریسی سیاست دان اس کے علاوہ جو آرمی جرنیلز ہیں یا آرمی لیفٹیننٹ ہیں جتنی بھی کورز ہیں بریگیڈز تک حمود الرحمان کمیشن میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہیں اور کس طرح بتایا گیا کہ کس طرح ہتھیار ڈالے گئے کتنا چیزیں جو ہے وہ ڈسکرس کی گئی اور اگر ہم آج حمود الرحمان کمیشن اس بھی لوگ میں آپ کے سامنے مکمل سامنے رکھنے کا جو منصوبہ تھا یا جو مین مرکز تھا یا مقصد تھا صرف یہ بتانا تھا کہ صرف آپ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ اس حد تک نہ پڑھیں کہ عمران خان نے آپ کو کہا ہے عمران خان نے آپ کو اورٹگل دیکھنے کو بھی کہا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج آپ گھوروں کے اوپر جو ہے وہ سوار ہوتیں گے جا کے اور تلواریں اٹھا لیں گے مین پرپس اس کا یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں اور خود آپ کو سمجھ آئے کہ اس ملک کو لوٹنے والے کون تھے اس ملک کو لوٹنے والے سیاستدان تھے آج عمران خان جو انقلابی بنے ہوئے ہیں وہ ہی انقلابی عمران خان جو ہے وہ جنرل مشرف کے دور میں جو ہے وہ جیل میں بھی رہے صرف اس وجہ سے کہ جنرل مشرف سے وہ سیٹیں زیادہ مانگ رہے تھے وہ ہی عمران خان جو تھے وہ ان کو پالنے والے آپ جنرل زہیر الاسلام دیکھ لیں آپ جنرل حمید گل دیکھ لیں آپ جنرل جو ہے وہ پاشا دیکھ لیں یا آپ فیض حمید دیکھ لیں باج با دیکھ لیں سب عمران خان کے ساتھی جو ہیں وہ مقرر کیے گئے اور عمران خان کو چلانے والے بھی یہ تھے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود اپنی تاریخ کو جا کے پڑھیں اگر آپ تاریخ کو نہیں پڑھیں گے اور تاریخ کو مس کریں گے تو آنے والے انقریب وقت کے اندر تاریخ آپ کو مس کر کے چلی جائے گی بہت شکریہ